اسلام علیکم کے ہیٹرز ہیں وہ بھی کومنٹس کر رہے تھے اور یہ وہ ہیٹرز ہیں جو ہیٹرز کے پینلز ہیں اس کے یہ موڈ بنے رہتے ہیں اور کیونکہ ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ریویو رییکشن دیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہماری نظروں سے گزرتی ہیں یہ لوگ لگے ہوئے تھے کیا اپنی آگ لگانے میں اور جو ستارہ ہے وہ اپنی لائف بڑے پرسکون بڑے دھیمے اور بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ کر رہی تھی جس طرح ایک ون ملین سبسکرائبر رکھنے والی یا پھر ایک بہت کم سبسکرائبر رکھنے والی بھی لیڈی ہو یوٹیوبر ہو میل ہو فی میل ہو جو بھی ہو اس کا ایک کنڈکٹ اس کا ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے یعنی کہ اپنی جو ایک گریس ہے اس کو برقرار رکھنا اور ہر ایک بات کو کلئر بھی کر دینا تو یہ سارے یہاں موجود تھے انہی لفظوں کے ساتھ ستارہ کو پکار رہے تھے جن لفظوں کے ساتھ ستارہ کو یہ ڈی فیم کر رہے ہیں تقریباً ڈیئر سال سے اور وہ باجی باجہ کے جو شوشے ہیں اس کے اوپر تو ان کا جو مدہ ہے وہ یہ رہتا ہے کہ ستارہ آؤ ہماری باتوں کا جواب دو ستارہ آؤ اور ریپلائے دو اور ستارہ آتی نہیں ہے ستارہ مو چھپا کے بیٹ گئی پھئی ستارہ اپنی کار کی سیلیبریشن کر رہی تھی ستارہ کے گھر پر تقریب تھی ڈیٹ فکس ہو رہی تھی فاطمہ وقار کی ویلج والے گھر پر اور وہاں سارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ جمع تھے تو ستارہ اتنی اچھی تقریبات اتنی خوشیاں چھوڑ کر یہ دو فضول لوگوں کو جواب دینے آتی کیسی بے وقف آنا سوچ تھی ستارہ فری ہوئی اور ستارہ نے ٹکا کر ان لوگوں کی دھولائی کی اپنے انداز میں اب کیا ہے اس دھولائی کے بعد جو ستارہ کی ڈائے ہارٹ ہیٹرز ہیں یہاں پر اس وقت رات کے ایک بچ کے سیتیس منٹ ہو رہے ہیں اور تقریباً تھوڑی دیر پہلے میں نے ششٹر صاحبہ کی لائف دیکھی اور ان کا موڈ بڑا آف ہے وہ اپنے آڈینس سے یہی کہہ رہی تھی اور نیچے جو آڈینس ہے نا وہی موڈ جو بنے رہتے ہیں اور وہی جو ستارہ کی لائف میں بھی تھے چیٹ میں کیونکہ ہم بھی وہاں کومنٹس کر رہے تھے تو یہ لوگ بھی نظر آ رہے تھے تو ان کی وہی ایک مرغے کی ایک ٹانگ ایکس وائز زیڈ جو یہ کرتے آتے ہیں اور حجیب و غریب لینگویج اور زبانوں کا استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی انہیں اچھا مانو انہیں سچا مانو حالانکہ ان کی زبانیں جو ہیں اس کے آگے خندق ہے تو کیا ہے اب مدہ کس پر اٹھایا جائے اب ہزبنڈ سیکنڈ وائف جو ہے اس کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے مطلب وہ بھی اپنے شوہر کے حلاف کوئی مدہ لے کر نہیں آتی کوئی آواز نہیں اٹھاتی اس کے بھائی کا چینل ہے پہلے بھی کہا تھا نا اسے ایشو ہوگا اس کے بھائی کو ایشو ہوگا ستارہ سے تو وہ لوگ بولیں گے آ کر اس کے اببہ جو ہیں وہ بھی موں میں زبان رکھتے ہیں مگر کہتے ہیں نا بھائیہ all is well ادھر سے کوئی گرین سیکنل انہیں ملا نہیں اور جو باجی باجہ ہیں وہ بک بک آکے اور تھنڈے ہو کر بیٹ گئے اور ان کے اپنے مسئلے مسائلیں کتنا آ کر بگیں گے کتنا آ کر باجہ جو ہے وہ بجے گا اور اپنا تماشا بنائے گا اور بولے گا اوہ بھائی بولو اسے گناہکار بولو یعنی باجہ کو کتنی دفعہ آئے گا اور کتنی دفعہ سیم اسٹوری ریپیٹ کرے گا اور بھی کتنی لائیو لگائے گا اور لائیو میں آ کر یہ باجہ کتنی باتیں کرے گا ستارہ کا ایک جملہ کہ وہی چیز جو ہم بولتے آتے ہیں کہ اللہ ظالم کو محلت دیتا ہے کہ سنبھل جاؤ اس کی رستی دراز کرتا اور پھر ایسا کھیجتا ہے کہ ظالم جو ہے نا وہ اوندھے مو گرتا ہے تو ان لوگوں کو ڈھیل ملی ہے پھر ستارہ نے کہا کہ وہاں سے ان لوگوں کو تکلیف دے گا اللہ جہاں پر ان کی جان اٹھ گئے تو بڑے زوم آنے جملے تھے اب کیا ہے جو ستارہ ہیٹرز ہیں نا ان کا دماغ بھون گیا کہ ستارہ پر تو کوئی افیکٹی نہیں ہوا باجہ تو ان کا ہیرو ہے نا ان ہیٹرز کا تو ہیرو ہیرہ لال جو آیا ایک فلم تھی ہیرو ہیرہ لال ویسے نا نصیر الدین شاہ کی تھی شاید ایکٹر جو ہیں حیر جناب تو یہ آیا تو آ کر اس نے یہاں پر اپنی جو عزت ہے اس کا فالودہ کیا اور آ کر یہاں پر عورتوں کی طرح جو ہے نا تو تو میں میں کی اور جیسے عورتوں کی عادت نہیں ہوتی ادھر کی ادھر لگانے کی تو اپنے اندر کی اس نے زنانی کو باہر نکالا اور بیٹھ کر لائف میں جو ہے نا زنانی حرکتیں کی تو کیا ہے اس کے باوجود ستارہ پر کوئی افیکٹ نہیں ہوا یہ کیا ستارہ تو بہت سٹرونگ تنہا لائف کر کے نکل گئی اور ان دو کو ٹکا کی جواب دے کر نکل گئی تو اب ستارہ پر اٹیک کیسے کیا جائے تو اب ستارہ پر اٹیک کیسے ہوا جناب کہ میں لائف سن رہی تھی سٹارٹ کی تو ان لوگوں کو جو نجمہ ہے نا اب اس کی جو دیگر اہل خانہ ہیں بچے ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ سمپتی ہو گئی جو نجمہ کا بیٹا عمر ہے اچانک سے انہیں وہ اب نارمل لگنے لگا میں حیران ہو مطلب اتنا لمبا عرصہ گزر گیا اس بچے کے اندر انہیں ایک خامی نظر نہیں آئی اور یہ تو وہ بچہ ہے نا جو کہ ہیٹرز کی لائف کے لنک شیئر کر دیتا ہے اتنے باکمال ٹائٹلز جو ہے وہ چاچو کے ویڈیوز کے نیچے لگا دیا کرتا تھا اور چاچو کے خود کے الفاظ تھے تو ایسا بچہ اب نارمل کیسے ہو سکتا ہے مطلب جس نے پڑھنا لکھنا صحیح سے سیکھا نہیں اس کے باوجود وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں مطلب ٹائٹلز بھی ٹکا کے لگاتا رہا اور لائف کے لنک بھی شیئر کرتا رہا تو اب ان لوگوں کے پاس کچھ بچا نہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نجمہ ہے اب بیٹیوں کو چھوڑ کر یہ اس بیچاری کے بیٹے پر آگئے بیچاری اس لیے کہہ رہی ہوں کہ نجمہ اپنی اس حالت کی ذمہ دار خود ہے تو اس نے کیا کیا کہ اب سب یہ بول رہے ہیں کہ جو نجمہ کا بیٹا ہے وہ منٹلی ڈسٹرپ ہے اور ستارہ نے اتنا ظلم کیا کہ جو تاریخ فکس ہو رہی تھی مطلب ڈیٹ رکھی جا رہی تھی تو وہاں پر جو ہے نجمہ کے دیگر بچے نہیں تھے اور فاطمہ کے بہن بھائی نہیں تھے تو ان سب کو ہونا چاہیے تھا عجیب بیوقوفانہ بات کر رہے ہیں یہ لوگ ویسے ان سب کی گھر میں جو رسم و رواج ہے نا وہ ہوتے ہوں گے اور تاریخ رکھی جاتی ہوگی ڈیٹ فکس ہوتی ہوگی تو ایک ہوتا ہے نا منگنی اور شادی نکاح رخصتی وہ ایک الگ معاملات ہیں لیکن جو ڈیٹ فکس ہوتی ہے اس میں صرف بڑے جو ہے نا وہ شامل ہوتے ہیں فیملی کے بڑے اب یہ نجمہ صاحبہ پر تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ایک کہتے ہیں نا رینڈ کی کار یا کچھ بھی کر کے لا سکتی تھی ماشاءاللہ سے اچھی ارننگ ہے ان کی چینل سے اور اچھا خاصہ وہ کما رہی ہیں اور ایسی تو کوئی بات نہیں ہے لیکن انہوں نے مناسب نہیں سمجھا وہ بچوں کو لے کر نہیں آئیں ادھر جو ان کے اببہ ہیں وہ بھی نہیں آئے ویسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا رنگ میں بھنگ ڈالنے والے اور ہر فنکشن پہ مو بہت سور کے بیٹھ جانے والے میرے خیال میں چاچو کا شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا اپنی کے ویسے تو وہ کشمیر اور جھمری تلائیاں بھی گھوم کر آگئے لیکن کیا ہے کہ دو قدم پر جو ویلیج ہے وہاں آنے پر میرے خیال میں ان کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہوگا یا پھر ان کی بیگم آئی تھی تو انہیں کوئی ایٹیٹیوڈ دکھانا ہوگا تو یہ سارے ریزن ہے تو اب کہہ رہے نا کہ اوٹ رے اوٹ تیری کونسی کل سے دی تو ستارہ تم نے تو آ کر یہاں پر ان دو بھائیوں کی جو فضولیات تھی جو ان کی جگت واضح تھی وہ جو شیطانی مسکراہت کے ساتھ چس لے رہے تھے دونوں بھائی بیٹھ کر اور ان کے جو نیچے لوائقین بیٹھے تھے یہی کہوں گی تو ستارہ نے آ کر بھیگا بھیگا کر جو ان کے چہروں پر مارا ہے اور ایک اچھا جواب دیا ہے تو اس کے بعد اب کچھ ان کے موں میں رہ نہیں جاتا تو یہ کہتے ہیں ستارہ موں اٹھا کے چلے آئی تو بھائی جس جس کے پاس موں ہے وہ اپنے فیس کے ساتھ ویڈیو بناتا ہے تو وہ اپنا موں لے کر ہی آئے گا نا ویڈیو میں جو فیس کیم کرتا ہے وہ موں کے ساتھ آئے گا جو نہیں کرتا وہ ظاہر سی بات ہے اپنی آواز کے ساتھ اپنی آڈینس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا تو یہ سارے جو لیم ایکسکیوزز ہیں اور جو لیم اکیوزیشنز ہیں الزامات ہیں اب یہ ستارہ کے سر پر تھوپے جا رہے ہیں اب اگر خدا نہ کرے جو نجمہ اور فاروق ہیں ان کے بچے کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کی ریسپونسیبل بھی ستارہ ہے اور اس کا جو ایک کیا بولنا چاہیے جو یہ فسانہ ہے اور جو اپنی پوری دکھ تکلیف ہے جو ستارہ کی لائیو آنے سے ان سب کو ہوئی ہے وہ بھی کس کے سر ڈال رہے ہیں وہ بھی ڈال رہے ہیں ستارہ کے سر اور اس وقت ان کی تمام تر ہمدردیاں نجمہ عربی آئیشہ خود عمرے پر گئی ہے اس ٹائم یہ اس کی اپنی چوائستی ماشاءاللہ اللہ کے گھر گئی ہے اس کا بلاوہ آگیا چلی گئی اب دیکھتے ہیں وہاں باجی اس کا کیسا استقبال کرتی ہیں ساتھ بہنوی بھی تو گیا ہے نا نندوی تو باجہ جو ہے اسے آنا نہیں تھا وہ صرف بیٹھ کر وہاں سے ان کی خوشیاں خراب کر رہا تھا اتنا خرچہ کر کے وہ کہاں آئے گا بھئی ابھی اس نے اپارٹمنٹ لیا ہے اور اس میں آپ دیکھ لیں ڈے بائی ڈے یہ خریدنا وہ خریدنا اتنا تو انسان اپنے نئے گھر میں انویسٹ کرتا ہے اور جبکہ باجی جو ہیں ان کی اتنی اچھی انکم بھی نہیں ہے بیچاری جو ہیں وہ ہمیشہ روتی آئی ہیں اس کے باوجود آپ سب کی ہمدردیاں جو ہیں میرے خیال میں بڑی کے ساتھ ہونی چاہیے اور آپ کو بڑی کے لیے لائف لگانی چاہیے اور ادھر آپ ستارہ کو بیٹھ کر رو رہے ہیں خیر جی آپ کو پتہ ہے آپ کو رونا اس کے لیے ہے کیونکہ آپ کے چینلز پر کچھ آئی ڈیز آتی ہیں جو کہ کہتی ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے ستارہ کی بربادی اللہ is the best planner کسی کے برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا کسی کے اچھا چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں جیئے اور جینے دیں اللہ حافظ